رات کے دس بج گئے تھے چالپا کھوڑی ہوئی چھت پر لیٹی تھی جیٹ کی سنہری چاندی میں سامنے پھیلے ہوئے نگر کے کلش گمبد اور وشر ورکش سوپن چتروں سے لگتے تھے چالپا کیا کہ چندرمہ کی اور لگی ہوئی تھی اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا میں چندرمہ کی اور اڑی جا رہی ہیں اسے اپنی ناکھ میں خوشکی آنکھوں میں جلن اور سر میں چکر معلوم ہو رہا تھا کوئی دھباد دھیان میں آتے ہی بھول جاتی اور بہت یاد کرنے پر بھی یاد نہ آتی تھی ایک بھر گھر کی یاد آگئی رونے لگی ایک ہی شن میں سہیلیوں کی یاد آگئی ہسنے لگی سہسا رمانات ہاد میں ایک پوٹلی لیو مسکرواتا ہوا آیا اور چار پائی پر بیٹھ گیا چالپا نے اٹھ کر پوچھا پوٹلی میں کیا ہے رمانات بوچ جاؤ تو جانوں جلپا ہسی کا گلگپا ہے یہ کہہ کر ہسنے لگی رمانات غلط جلپا تو پریم کی پٹاری ہوگی رمانات ٹھیک آج میں تمہیں پھولوں کی دیوی بناوں گا جلپا کھیل اٹھی رمان نے بڑے انراغ سے اسے پھولوں کی گہنے پہنانے شروع کیے پھولوں کی شیطل کومل سفر سے جلپا کی کومل شرین میں گدگودی ہن لگی انہی پھولوں کی بھاتی اس کا ایک اگروم پر پھولت ہو گیا رمان نے مسکرہ کر کہا کچھ اپھار جلپا نے کچھ اتنا دیا اس پیش میں پتی کی اور تاکتے ہوئے بھی اسے سنکوچ ہوا اس کی بڑی اچھا ہوئی کہ ذرا آئینے میں اپنی چھوی دیکھیں سامنے کمرے میں لیمپ جل رہا تھا وہ اٹھ کر کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی نرشے کی ترنگ میں اسے ایسا معلوم ہوا میں سچ مچ پھولوں کی دیوی ہوں اس نے پاندان اٹھا لیا اور باہر آ کر پاند منانے لگی ڈرمہ کو اس سمعے اپنے کپٹ بہوار پر بڑی گلانی ہو رہی تھی جلپا نے کمرے سے لوٹ کر پرموٹ سلیت نیتوں سے اس کی اور دیکھا تو اس نے موہ پیر لیا اس سرلوشوا سے بھری ہوئی آنکھوں کی سامنے میں تاک نہ سکا اس نے سوچا میں کتنا بڑا کائر ہوں کیا میں بابو جی کو صاف صاف جواب نہ دے سکتا تھا میں نے ہاں میں ہی کیوں بھری کیا جلپا سے گھر کی دشا صاف صاف کہہ دینا میرا کرتبوے نہ تھا اس کی آنکھیں بھر آئی جا کر منڈیر کے پاس کھڑا ہو گیا پرنے کے اس نرمل پرکاش میں اس کا منعوکار کسی بھینکر جنتوں کی بات ہی گھوڑتا ہوا جان پڑتا تھا اسے اپنے اوپر اتنی گھرنا ہوئی کہ ایک بار جی میں آیا سارا کپٹ بہوار کھول دوں لیکن سنبھل گیا کتنا بھینکر پر نام ہوگا جالپا کی نظروں میں گر جانے کی کلپنا سے ہی اس کے لئے اثر ہے ہی تھی جالپا نے پریم سرس نیتروں سے دیکھ کر کہا میرے دادا جی تمہیں دیکھ کر گئے اور امہ جی سے تمہارا بے خان کرنے لگی میں تو سوچتی تھی کہ تم کیسے ہو گئے یعنی من میں ترہ ترہ کے چتر آتے تھے روانات نے ایک لمبی سانس کیجی کچھ جواب نہ دیا جالپا نے پھر کہا میری سکھیا تمہیں دیکھ کر موگت ہو گئی شہزادی تو کھڑکی سے سامنے سی نہ اٹھتی تھی تم سے باتیں کرنے کی اس کی بڑی اچھا تھی جب تم اندر گئے تھے تو اسی نے تمہیں پان کے بیڑے دیئے تھے یعنی رما نے کوئی جواب نہ دیا جالپا اجی وہی جو روپ رنگ میں سب سے اچھی تھی جس کے کال پر ایک تل تھا تم نے اس کی اور بڑے پریم سے دیکھا تھا بیچاری لاج کے مارے گڑ گئی تھی مجھ سے کہنے لگی چیزہ تو بڑے رسک جان پڑتے ہیں سکھیوں نے اسے کھوک چڑھایا بیچاری رواسی ہو گئی یاد ہے رما نے ماظروں ندی میں ڈوبتے ہوئے کہا مجھے تو یاد نہیں آتا جالپا اچھا آپ کی چلو گے تو دکھا دوں گی آج تم باجار کی طرف گئے تھے کی نہیں رما نے سیر جھکا رہا آج تو فرصت نہیں ملی جالپا جاؤ تو پھر میں تم سے نہ بولوں گی روج شیلے حوالے کرتے ہوں اچھا کر لیا دوگے نا رما ناد کا کلیجہ مسوس اٹھا یہ چندرہار کے لئے اتنے وکل ہو رہی ہے اسے کیا معلوم اس کا دربھاگ اس کا سروس سے لوٹنے کا سامان کر رہا ہے جس سرل بالکہ پر اسے اپنے پرانوں کو نیوچھاور کرنا چاہیئے تھا اسی کا سروس ابھرن کرنے پر وہ تلا ہوا ہے اتنا ویرہ ہوا کہ جی میں آیا کوٹھے سے گودھ کر پرانوں کو انت کر دے آدھی رات بیچ چکی تھی چندرمہ چور کی بھاتی ایک ورکشی آر سے جھانک رہا تھا جالپا پتی کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے نیدرہ میں مگمتھی رمامن میں وکٹ سمکلپ کرے دھیرست سے اٹھا پر نیدرہ گودھ میں سو ہوئے پش پردیپ نے اسے استھر کر دیا ویکشن کھراو مقد میدروں سے جالپا کے نیدرہ وہد مقد کی اور تاکتا رہا کمرے میں جانے کا ساحس نہ ہوا پھر لیٹ گیا جالپا نے چونک کر پوچھا کہاں جاتے ہو کیا صبح ہو گئی رامنات ابھی تو بڑی رات ہے جالپا تو تم بیٹھے کیوں ہوں رامنات کچھ نہیں زرہ پانی پینے اٹھا تھا جالپا نے پریماتو روکر راما کے گلے میں باہر ڈال دیا اور اسے سلا کر کھا تم اس سمیں مجھ پر ٹونا کرو گے تو میں بھاگ جاؤں گی نہ جانے کس طرح تاکتے ہو کیا کرتے ہو کیا منتر پڑتے ہو کہ میرا مان چنچل ہو جاتا ہے بسنتی کہتی تھی پورشوں کی آنکھ میں ٹونا ہوتا ہے راما نے پھوٹے ہوئے سور میں کہا ٹونا نہیں کر رہا ہوں آنکھوں کی پیاس بجھا رہا ہوں دونا پھر سوئے ایک اُلاس میں ڈوبی ہوئی دوسرا چنتہ میں مگنا تین گھنٹے اور گزر گئے تو آدشی کے چاند نے اپنا وشور دیپک بجھا دیا پربھات کی شیطل سمیر پرکرتی کو مد کے پیالے پھلاتی پھرتی تھی آدھی رات تک جاگنے والا بازار بھی سو گیا کیبل رما بھی تک جاگ رہا تھا من میں بھاتی بھاتی کے ترک و ترک اٹھنے کے کاران میں بار بار اٹھتا تھا اور پھر لیٹ جاتا تھا آخر جب چار بجنے کی آواز گان میں آئی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور کمنے میں جا پہنچا گہنوں کا صدوق چوہ ماری میں رکھا ہوا تھا رما نے اسے اٹھا لیا اور تھر تھر کامتا ہوا نیچے ادھر گیا اس گھبراہ میں اسے اتنا آبکاش نہ ملا کہ وہ کچھ گہنیں چھانٹ کر نکال لیتا دیانات نیچے برامدے میں سو رہے تھے رما نے انہیں دھیرے سے جگایا انہوں نے حق بکا کر پوچھا کون رما نے ہوت پر انگلی رکھ کر کہا میں ہوں یہ سنگو دوک چھلائے ہوں رکھ لیجئے دیانات سابدھان ہو کر بیٹھ گئے ابھی تک کیول اٹھ کی آنکھیں جگئی تھی اب چیترہ بھی جاگرت ہو گئی رما نے جس وقت ان سے گہنے اٹھا لانے کی بات کہی تھی انہوں نے سمجھا تھا وہ آبیش میں ایسا کہہ رہا ہے انہیں اس کا وشواس نہ آیا تھا کہ رما جو کچھ کہہ رہا ہے اسے پورا بھی کر دکھائے گا ان کمین ہی چالوں سے وہ الگ ہی رہنا چاہتے تھے ایسے کچھ ستکارے میں پتر سے ساٹھ گھاٹ کرنا بھی ان کی انترات میں کسی طرح سفکار نہ تھا پوچھا اسے کیوں اٹھا لائے رما نے درشتتہ سے کہا آپ ہی کا تو حکم تھا دیانات جھوٹ کہتے ہو رما نات تو کیا پھر رکھاؤں رما کی اس پرشن نے دیانات کو گھور سنکھٹ میں ڈال دیا جھیبتے ہوئے بولے اب کیا رکھاؤ گے کہیں دیکھ لیں تو گزہ ہو جائے گا ہی کام کرو گے جس میں جگہ خچائی ہوں کھڑے کے آؤ صندوقچی میرے بڑے صندوق میں رکھاؤ اور جا کر لیٹ رہو کہیں جاگ پڑے تو بس برامدے کے پیچھے دیانات کا گمرہ تھا اس میں ایک دیو در کا پرانا صندوق رکھا تھا رما جیو ہی چار بھائی اور بیٹھا جالپا چوک پڑی اور اسے چمٹ گئی رما نے بوچھا کیا ہے تم چوک کیوں پڑی جالپا نے ادھر ادھر پرسن نتروں سے تاکر کہا کچھ نہیں ایک سوپن دیکھ رہی تھی تم بیٹھے کیوں ہوں کتنی رات ہے ابھی رما نے لیٹتے ہوئے کہا صویرہ ہو رہا ہے کیا سوپن دیکھتی تھی جالپا جیسے کوئی چور میرے گہنوں کی صندوقچی اٹھائے لیے جا رہا ہو رما کا حریدہ اتنے جھوڑ سے دھک دھک کرنے لگا مانو اس پر ہتھوڑے پڑ دے ہوں خون سرد ہو گیا پرندو سندے ہوا کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا وہ زور سے چلا پڑا چور چور نیچے برامدے میں دیانات بھی چلا اٹھیں چور چور جالپا گھبرا کر اٹھیں توڑی ہوئی کمرے میں گئی جھٹکے سے انماری کھولی صندوقچی بہاں نہ تھی مور شتوگر گر پڑی سمیروں سے ہی دیانات گہنے لے کر سراف کے پانچ پہنچے اور حساب ہونے لگا سراف کے پندرہ سو روپے آتے تھے مگر بہکے وال پندرہ سو روپے کے گہنے لے کر سنتوشت نہ ہوا بکے ہوئے گہنے کو بٹے پر ہی لے سکتا تھا بکی ہوئی چیز کون واپس لیتا ہے جاکڑ پر دیئے ہوتا تو دوسری بات تھی ان چیزوں کا تو سودا ہو چکا تھا اس نے کچھ ایسی دکابدار سے کیا پیش پاتا پندرہ سو روپے میں پچیس سو روپے کے گہنے بھی چلے گئے اوپر سے پچاس روپے اور باقی دے گئے اس بات پر پتا پتر میں کئی دن خوب بہت 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 ہوا دونوں ایک دوسرے کو دوشی ٹھہراتے رہے کئی دن آپس میں بولچال بند رہی مگر اس چوری کا حال گھپت رکھا گیا پولیس کو خبر ہو جاتی تو بھنڈا پھوٹ جانے کا بیتا جالپا سے یہی کھا گیا کہ مال تو ملے گا نہیں جالپا نے بھی سوچا جب مال ہی نہ ملے گا تو رپٹ ویرت کیوں کی جائے جالپا کو گہنوں سے اتنا پریم تھا اتنا قدجت سنتھار کی اور کسی وستو سے نہ تھا اور اس میں آشرے کی کونسی بات تھی جب وہ تین ورش کی عبود والی کا تھی اس وقت اس کے لیے سونے کے چوڑے بنوائے گئے تھے دادی جب اسے گود میں کھلانے لگی تو گہنوں کی چرچے کرتی تیرا دولہ تیرے لیے بڑے سندر گہنے لائے گا ٹھومک ٹھومک کر چلے گی جالپا پوچھتی چاندی کے ہوں گے کی سونے کے دادی جی دادی کہتی سونے کے ہوں گے بیٹی چاندی کے کیوں لائے گا چاندی کے لائے تو تم اسے اٹھا کر اس کے موہ پر پٹک دینا مان کی چھیڑ گر کہتی چاندی کے تو لائے گا ہی سونے کے اسے کہاں ملے جاتے ہیں جالپا رونے لگی اس بوڑی دادی مان کی گھر کی مہریاں پڑوسنیں اور دین تیال سب ہستے ان لوگوں کے لئے ونوت کا عشیش بھنڈار تھا بالی کا جب اور بڑی ہوئی تو گڑیوں کے بیہا کرنے لگی لڑکے کی اور سے چڑھاوے جاتے دولن کو گہنے پیناتی ڈولی میں بٹھا کر ودا کرتی کبھی کبھی دولن گڑیا اپنے گڑے دولے سے گہنوں کے لئے مان کرتی گڑا بیچارہ کہیں نہ کہیں سے گہنے لاکر ستری کو پرسند میں کرتا تھا انہی دنوں بیساتی نے اسے چندرہار دیا جو اب تک اس کے پاس سرکشت تھا ذرا اور بڑی ہوئی تو بڑی بوڑیوں میں بیٹھ کر گہنوں کی باتیں سننے لگی مہیلاوں کے اس چھوٹے سے سنچار میں اس کے سیوا اور کوئی چرچہ ہی نہ تھی کس نے کون کون گہنے بنوائے کتنے دام لگے ہیں ٹھوس ہیں پولے جڑاؤں ہیں سادے کس لڑکی بیوہ میں کتنے گہنے آیا ہے انہی مہتوپونھ ویشوں کو نتے آلوچنا پرتے آلوچنا ٹیکا ٹپڑی ہوتی رہتی تھی کوئی دوسرا ویشہ اتنا روچہ کتنا گرائے ہو ہی نہیں پاتا تھا اس آبوشت منجس سنسار میں پلی ہوئی جالپا گئے آبوشت برین سواب آوے کی تا مہینے بھر سے اوپر ہو گیا اس کی دشا جیو کتے ہو ہیں نہ کچھ کھاتی پیتی ہیں نہ کسی سے ہستی بولتی ہارٹ پر پڑی ہوئی شونے نتروں سے سنگ نکاش کی اور تاکتی رہتی ہے سارا گھر سمجھا کر ہار گیا پر اسی نے سمجھا کر ہار گئی دین دیالہ کر سمجھا گئے پر جالپا نے روگ شیعہ نہ چھوڑی اسے اب گھر میں کسی پر وشواس نہیں ہے یہاں تک کی رما سے بھی اداسین رہتی ہے اے سمجھتی ہے سارا گھر میری اپیکشہ کر رہا ہے سب قسم میرے پران کی گرہا کھو رہے ہیں جب ان کے پاس اتنا دھن ہے تو پھر میرے گہنے کیوں نہیں منواتے ہیں جس سے ہم سب سے ادھک سنے کرتے ہیں اسی پر سب سے ادھک روش بھی کرتے ہیں جالپا کو سب سے ادھک روش بھی کرتے ہیں اگر وہ اپنے ماتا پتا سے زور دے کر کہتے تو کوئی ان کی بات نہ ٹال سکتا تھا پر یہ کچھ کہیں بھی ان کے موں میں تو دہی جمع ہوا ہے مجھ سے پریم ہوتا تو یہ نشچیں تنا بیٹھے رہتے جب تک ساری چیزیں نہ منوالیتے رات کو نین نہ آتی مو دیکھیں کہ محبت ہے ماں باپ سے کیسے کہیں جائیں گے تو اپنے ہی کہیں اور میں کون ہوں وہ رما سے کھیول کھچی ہی نہ رہتی تھی وہ کبھی کچھ پوچھتا تو دو چار جلی کٹی سنا دیتی بیچار اپنا سمجھ لے کر رہ جاتا گریب اپنی ہوئی لگائی آگ میں جلا جاتا تھا اگر میں جانتا کہ ان ڈیگوں کا یہ فل ہوگا تو اپنی زبان پر موہر لگا لیتا چنتہ اور گلانی اس کے خردے کو کچھوٹے ڈالتی تھی کہیں صبح سے شام تک ہسی کہہ گئے سیر سپاٹے میں کٹتے تھے کہاں اب نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا ساری مستی گائب ہو گئی بار پار اپنے پتہ پر روز آتا یہ چاہتے تو دو چار مہینے میں سب روپے ادا ہو جاتے ہیں مگر انہیں کیا فکر میں چاہے مر جاؤں پر یہ اپنی ٹیک نہ چھوڑیں گے اس کے پریم سے بھرے ہوئے نشک پر ٹھردے میں آگ سے سلگتی رہتی جالپا کا مرجھائے ہوئا موقع دیکھ کر اس کے موقع سے تھنڈی آس نکل جاتی وہ سکت پریم سے اپنے اتنی جلدی پنگ ہو جائے گا کہ ابھی دن پھر کبھی آئیں گے تین ہزار کی گہنیں کیسے بنیں گے اگر نوکر بھی ہوا تو ایسا کون سا بڑا خودہ مل جائے گا تین ہزار تو شاید تین جن میں بھی جمانہ ہوں کوئی ایسا اپائے سوچ نکالنا چاہتا تھا جس سے وہ جل سے جلد اطول سمپتی کا سوامی ہو جائے کہیں اس کے نام کوئی لوٹری نکل آتی پھر تو وہ جالپا کو عوشنوں سے مڈ دیتا سب سے پہلے چندرہار بنواتا اس میں ہیرے جڑے ہوتے اگر اس وقت اسے جالی نوٹ بنانا آتا تو وہ اوشنے بنا کر چلا دیتا ایک دن میں شام تک نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھلتا رہا شترانچ کی بدولت اس کا کتنی اچھے اچھے وقتوں سے پریچھے تھا لیکن وہ سنکوچ اور ڈر کے قارن اپنی کسی سے اپنی ستھلی پرکٹنا کر سکتا تھا یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مان سمان اسی وقت تک ہے جب تک کسی کے سامنے مدد کیلئے ہاتھ نہیں پھلاتا یہ آن ٹوٹی پھر کوئی بات بھی نہ پوچھے گا کوئی ایسا بھلا مانوس نہ دیکھتا تھا جو کچھ بینا کہے ہی جان جائے اور اسے کوئی اچھی سی جگہیں دلا دے آج اس کا چتہ بہت کھنن تھا مطروں پر ایسا کرو دھا رہا تھا کہ ایک ایک کو پھٹکارے اور آئے تو دوار سے دودھکار دے اب کسی نے شترانچ کھلنے کو بلایا تو ایسی پھٹکار سنا ہوں گا کہ بچہ یاد کرے گا مدر ویسرا گوھر کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس وشے میں مطروں کا اتران دوش نہ تھا جتنا خود کا کوئی ایسا مطر نہ تھا جس سے اس نے بڑھا چڑھا کر باتیں نہ کیوں یہ اس کی عادت تھی گھر کی اصلی دشا کو وہ صدیع ودنامی کی طرح چھوپاتا رہا اور یہ اسی کا فل تھا کہ اتنے مطروں کے ہوتے ہوئے بھی بیکار تھا وہ کسی سے اپنی منویتھا کہہ سکتا تھا اور منویتا سانس کی بھانتی اندر گھٹا کر اسوہ ہو جاتی ہے گھر میں آ کر مو لٹکا ہے ہوئے بیٹھ گیا جوگیشوری نے پانی لاکر رکھ دیا اور پوچھا آتم دن بر کہاں رہے لو ہاتھ مو دھو ڈالو رما نے لوٹا اٹھایا تھا کہ جالپا نے آ کر اگر بھاو سکھا مجھے میرے گھر پہنچا دو اسی وقت رما نے لوٹا رکھ دیا اور اس طرح تاکنے لگا مانو اس کی بات سمیہ میں نہ آئی ہو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے جب یہاں میری کوئی بات نہیں پوچھتا تو میں بھی کسی کو اپنا نہیں سمجھتی سارا دن اناتھوں کی طرح پڑی رہتی ہوں کوئی جھانکتا تک نہیں میں چڑیا نہیں ہوں جس کا پنجڑا دانا کھانی بند کر بند کر دیا جائے میں بھی آدمی ہوں اب اس گھر میں میں شن بھرک نہ رکھوں گی اگر کوئی مجھے بھیجنے نہ جائے گا تو اکیلی چلی جاؤں گی رہا میں کوئی بھیڑیا نہیں بیٹھا ہے جو مجھے اٹھا کر لے جائے گا اور اٹھا لے بھی جائے تو کیا گیا یہاں گون سا سکھ بھوگ رہی ہوں رما نے ساوڈھان ہو کر کہا آخر کچھ معلوم بھی تو ہو کیا بات ہوئی جالپا بات کچھ نہیں ہوئی اپنا جی ہے یہاں نہیں رہنا چاہتے رما ناتھ بھلا اس طرح جاؤ گی تو تمہارے گھر والے کیا گئیں گے کچھ یہ بھی تو سوچو جالپا یہ سب سوچ چکی ہوں اور زیادہ نہیں سوچنے چاہتی میں جا کر اپنے کپڑے بانتی ہوں اور اسی گاڑی سے جاؤں گی یہ کہہ کر جالپا اوپر چلی گئی رما بھی پیچھے پیچھے یہ سوچتا ہوا چلا اسے کیسے شانت کروں جالپا اپنے کمرے میں جا کر بستر سمیٹھنے لگی اور رما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا تمہیں میری قسم جو اس وقت جانے کا نام لو جالپا نے تیوری چڑھا کر کہا تمہاری قسم کی ہمیں کچھ فروا نہیں اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لیا اور پھر بچھاؤں سمیٹھنے لگی رما کسیانہ سا کھڑا ہو کر ایک گرہ رہ ہو گیا جالپا نے بستر بند سے بستر کو ماندھا اور پھر اپنے صندوق کو ساف کرنے لگی مگر اس میں پہلے سی تت پرتا نہ تھی بار بار صندوق بند کرتی اور کھولتی ورشہ بند ہو جکی تھی کیول چھت پر رکا ہوا پانی ٹپک رہا تھا آخر بستر کے بندل بیٹھ گئی اور گولی تم نے مجھے قسم کیوں دلائی رما کے حریدے میں آشا کی گودگودی ہوئی بولا اس کے سیوہ میرے پاس تمہیں روکنے کا کوئی اور سادھن نہ تھا جالپا کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہیں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں رما نات تم میں ایسے منوس شبت کیوں مو ملاتی ہو میں تو چلنے کا تیار ہو نا نہ مانو گی تو پہنچانا ہی پڑے گا جاؤ میرا عشور مالک ہے مگر کم سے کم بابو جی اور امہ سے پوچھ لو بوچھتی ہوئی آگ میں تیل پڑ گیا جالپا تڑپ کر بولی وہیں میرے کون ہوتے ہیں جو ان سے پوچھوں رما نات کوئی نہیں ہوتے جالپا کوئی نہیں اگر کوئی ہوتے تو مجھے یوں نہ چھوڑ دیتے روپے رکھتے ہوئے کوئی اپنے پریجنوں کا کشت نہیں دیکھ سکتا یہ لوگ کیا میرے آنسوں نہ پہنچ سکتے تھے میں دن کے دن یہاں پڑی رہتی ہوں کوئی جھوٹوں میں نہیں پوچھتا مہلے کی سطریہ ملنے آتی ہیں کیسے ملوں یہ صورت تو مجھ سے دکھائی نہیں جاتی نہ کہیں آنا نہ جانا نہ کسی سے بات نہ چیت ایسے کوئی کہہ دن رہ سکتا ہے مجھے ان لوگوں سے اب کوئی آشہ نہیں رہی آخر دو لڑکے اور بھی تو ہیں ان کے لیے بھی کچھ جوڑ ہوگے کہ تم ہی کو دے دیں گے رمہ کو بڑی بڑی باتیں کرنے کا پھیر افسر ملا وہ خوش تھا کہ تنے دنوں کے بعد آج اسے پرسند کرنے کا موقع تو ملا بولا پریے تمہارا خیال بہت ٹھیک ہے ضرور یہی بات ہے نہیں تو ڈھائی تین ہزار ان کے لیے کیا بڑی بات تھی پچاسوں ہزار بینک میں جمع ہے دفتر تو کیول دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں جالپا مگر ہم مکھی چوس پلے سے رہ کے مکھی چوس نہ ہوتے تو اتنی سمپتی کہاں سے آتی جالپا مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے ہمارے گھر کسی بات کی کم ہی نہیں ہے دال لوٹی وہاں بھی مل جائے گی دو چار سکی سے ہیلی آئیں کھیت کھلی آنا ہے باگ بگیچیں ہیں جی بہلتا رہے گا رمہ نات اور میری کی ادشاہ ہوگی جانتی ہو گل گل کر مر جاؤں گا جب سے چوری ہوئیں میرے دل پر جیسے گزرتی ہے دلی جانتا ہے اممہ اور بابا جی سے ایک بار نہیں لاکھوں بار کہا سوڑ دے کر کہا دو چار چیزیں تو بنوائی دیجئے پر کسی کے کار پر جوہ تک نہ رہیں گی نہ جانے کیوں مجھ سے آنکھیں پھیل لیں جالپا جب تمہاری نوکری کہیں لگ جائے تو مجھے بلا لینا رمہ نات تلاش کر رہا ہوں بہت جلدی ملنے والی ہے ہزاروں بڑے بڑے آدمیوں سے ملاقات ہیں نوکری ملتے کیا دیر لگتی ہے ہاں ذرا اچھی طرح جگہیں چاہتا ہوں جالپا میں ان لوگوں کا رکھ سمجھتی ہوں میں بھی یہاں آپ دعوے کے ساتھ رہوں گی کیوں کسی سے نوکری کے لیے کہتے نہیں ہو رمہ نات شرم آتی ہے کسی سے کہتے ہوئے جالپا اس میں شرم کی کونسی بات ہے کہتے ہیں شرم آتی ہو تو خط لکھ دو رمہ اچھل پڑ کتنا سرل رپایا تھا اور ابھی تک یہ سیدھی سی بات اسے نہ سوجی تھی بولا ہاں یہ تم نے بڑی اچھی طرح کی بتائی کل ضرور لکھوں گا جالپا مجھے پہنچا کر آنا تو لکھنا کل ہی تھوڑے لوٹا ہوگے رمہ نات تو کہ تم سچ مجھ جاؤ گی تب مجھے نوکری مل چکی اور میں خط لکھ چکا اس ویوگ کے دکھ میں بیٹھ کر رو ہوں گا کی نوکری ٹونڈوں گا نہیں اس وقت جانے کا ویچار چھوڑو نہیں سچ کہتا ہوں میں کہیں بھاگ جاؤں گا مکان کا حال دیکھ چکا تمہارے سیوہ اور کون بیٹھا ہے جس کے لئے یہاں پڑا سڑا کروں ہٹو تو ذرا میں بستر کھول دوں جالپا نے بستر پر ذرا کس کر کہا میں بہت جلد چلی جاؤں گی تم گئے اور میں گئی رمہ نے بستر کھولتے وہ کہا جی نہیں معاف کیجئے اس دھوکے میں نہیں آنا تمہیں کیا تم تو سہیلیوں کے ساتھ ویہار کرو گی میری خبر تک نہ لوگی اور یہاں میری جان پر بنائے گی اس گھر میں پھر کیسے قدم رکھا جائے گا جالپا نے احسان جتاتے ہوئے کہا آپ نے میرا بندہ بندہ ہے بستر کھول دیا نہیں تو آج کتنے آنند سے گھر پہنچ جاتی شہزادی سچ کہتی تھی مرد بڑے ٹونہے ہوتے ہیں میں نے آج بکہ ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے برمہ بھی اتر آئے پر میں نہ مانوں گی پر تم نے دو ہی منٹ میں سارے منصوبے چھوپٹ کر دیا کل خط ضرور لکھنا بینہ کچھ پیدا کی اب نرواہ نہیں ہے رمانات کل نہیں میں اسی وقت جا کر دو تین چٹھیاں لکھتا ہوں جل پا پان تو گھاتے جاؤ رمانات نے پان کھایا اور مردانی کمرے میں آ کر خط لکھنے بیٹھے مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک طرف کو چل دیا ستری کا پریم آگ رہا ہے پوروش سے کیا نہیں کرا سکتا رمانات کے پریشتوں میں ایک رمیش بابو مینسپل پورڈ میں ہیڈ گلٹ تھے عمرو تو چالیس کے اوپر تھی پر تھے بڑے رسے شترنج کلنے بیٹھ جاتے تو صویرہ کر دیتے دفتر بھی بھول جاتے نہ آگے ناتھ نہ پیچھے پکھا جوانی میں ستری مر گئی تھی دوسرا بیواہ نہیں کیا اس ایک آن جیون میں سیوہ ونود کے اب اور کیاولم تھا چاہتے تو ہزاروں کے بارے نیارے کرتے پر رشوت کی کوڑی بھی آرام سمجھتے تھے رمہ سے بڑا سنے رکھتے تھے اور کون ایسا نٹھلا تھا جو رات بار ان کے ساتھ شترنج کھیلتا آج کئی دن سے بیچارے بہت فیاکل ہو رہے تھے شترنج کی بازی بھی نہیں ہوئی اخوار کہاں تک پڑھتے رمہ ادھر دو ایک بار آیا ہوئی شپر بساک پر نہ بیٹھا رمیش بابو نے مہرے بچھا دیئے ان کو پگڑا بٹھایا پر وہ بیٹھا نہیں بہ کیوں شترنج کھیلنے لگا بہو آئی ہے اس کا مو دیکھے گا اس سے پریمہ لاب کرے گا اس بوڑے کے ساتھ شترنج کھیلے گا کئی بار جیم میں آیا اسے بھلوائے پر یہ سوچ کر کہ وہ کیوں آنے لگا رہ گئی کہاں جائے ہیں سینما ہی دیکھا ہیں کسی طرح سمجھ تو کٹے سینما سے انہیں بہت پریم نہ تھا پر اس وقت انہیں سینما کسی بہت کچھ نہ سوچا کپڑے پہنے اور جانا ہی چاہتے تھے کہ رمہ نے کمرے میں قدم رکھا رمیش اسے دیکھتے ہی گیند کی طرح لڑک کر دوار پر جا پہنچے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے آئیے آئیے باغو رمہ ناں تم نے تو اس بڑے کو بلکل بھولا ہی دیا ہاں بھئی اب کیوں آوگے پریمہ گا کی رسیلی باتوں کا آنند یہاں کہاں چوری کا کچھ پتہ لگا رمہ ناں کچھ بھی نہیں رمیش بہت اچھا ہوا تھانے میں رپٹ نہیں لکھائی نہیں دو چار سو کے متھے اور جاتے بہو کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا رمہ ناں کچھ پوچھئے مت تب ہی سے دانہ پانی چھوڑ رکھا ہے میں تو تنگ آ گیا جی میں آتا ہے کہیں بھاگ جاؤں بابو جی سنتے ہی نہیں رمیش بابو جی کے پاس کیا کارو کھجانہ رکھا ہوا ہے ابھی چار پانچ ہزار کھرچ کی ہیں پھر کہاں سے لاکر گہنے بنوا دیں دس بیس ہجار روپے ہوں گے تو بیس تو بچے بھی تو سامنے ہیں اور نوکری کا بھروسہ ہی گیا پچاس روپے ہوتا ہی کیا ہے رمہ ناں آتھ میں تو مصیبت میں فس گیا اب معلوم ہوتا ہے کہیں نوکری کرنی پڑے گی چین سے کھاتے اور موج اڑاتے تھے نہیں تو بیٹھے بٹھائے اس ماہ جال میں فسے اب بتائیے کہاں نوکری چاکری کہا سہارا رمیش نے تاکپر سے مہرے اور بیساد اتارتے ہوئے کہا آؤ ایک باز ہی ہو جائے پھر اس مسئلے کو سوچیں اسے جتنا آسان سمجھ رہے ہو اتنا آسان نہیں ہے اچھے اچھے دھکے کھا رہے ہیں رمہ ناں آتھ میرا تو اس وقت کھیلنے کا جی نہیں چاہتا جب تک یہ پرشن حل نہ ہو جائے میرے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے رمیش بابو نے شترنج کے مہورے برشاتے ہوئے کہا آؤ بیٹھو ایک بار تو کھیل لیں پھر سوچیں کیا ہو سکتا ہے رمہ ناں آتھ ذرا بھی جی نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ صرف اڑاتے ہی مولے پڑیں گے تو میں بیوا کے نزدیک ہی نہ جاتا رمیش جی دو چار چالیں چلو تو آپ ہی جی لگ جائے گا ذرا اکل کی گانٹ تو کھلے باز ہی شروع ہوئی کئی معمولی چالوں کے بعد رمیش بابو نے رمہ کا روک پیٹ لیا رمہ ناں آتھ اوہ کیا گلتی ہوئی رمیش بابو کی آنکھوں میں نشے کسی لالی چاہ لے گا شترنج ان کے شراب سے کم مادت باتا بولے بہن ہی تو اچھی ہوئی تمہارے لئے میں ایک جگہ سوچ رہا ہوں مگر ویتن بہت کم ہے کیول تیس روپے رمگی داڑی والے کھان صاحب نہیں ہیں ان سے کام نہیں ہوتا کئی بار بچا چکا ہوں سوچتا تھا کہ جب تک کسی طرح کام چلے بنا رہے ہیں پال بچے والے آدمی ہیں وہ تو کئی بار کہی چکے ہیں مجھے چھٹی دیجئے تمہارے لائک تو وہ جگہ نہیں ہیں چاہو تو کر لو یہ کہتے کہتے رمہ کا فیلہ مال لیا رمہ نے فیلے کو پھر اٹھانے کی چیشٹہ کرتے ہوئے کہا آپ مجھے باتوں میں لگا کر میرے مہڑے اٹھاتے جاتے اس کی صندب نہیں لاؤ میرا فیلہ رمیش دیکھو بھائی بیمانی مت کرو میں نے تمہارا فیلہ جبردستی تو نہیں اٹھایا ہاں جو تمہیں وہ جگہ منجور ہے رمہ نات ویتن تو تیس ہے رمیش ہاں ویتن تو کم ہے مگر شاید آگے چل کر بڑھ جائے میری طرح آئے ہے کر لو رمہ نات اچھی بات ہے آپ کی صلاح ہے تو کر لوں گا رمیش جگہیں آمدنی کی ہے میاں نے تو جو میں پر رہتے ہوئے لڑکوں کو ایم اے ایل ایل بی کرا لیا دو کالیج میں پڑھتے ہیں لڑکوں کی شادیاں اچھے گھروں میں کی ہاں ذرا سمجھ بوجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے رمہ نات آمدنی کی مجھے پرواہ نہیں رشمت کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں رمیش بہت خراب مگر بال بچوں کے آدمی کیا کریں تیس روپے میں گزر نہیں ہو سکتی میں اکیلا آدمی نہیں ہوں میں اکیلا آدمی ہوں میرے لئے ڈیڑھ سو کافی ہیں کچھ بچا بھی لیتا ہوں لیکن جس گھر میں بہت سے آدمی ہوں لڑکوں کی پڑھائی ہو لڑکیوں کی شادی ہو وہ آدمی کیا کر سکتا ہے جب تک چھوٹے چھوٹے آدمی کو ویتن اتنا نہ ہو جائے کہ وہ بھل مانسی کے ساتھ نرواہ کر سکے تب تک رشوت بند نہ ہوگی یہی روٹی دال گھی دودھ تو وہ بھی کھاتے ہیں پھر ایک کو تیس روپے اور دوسرے کو تین سو روپے کیوں دیتے ہو رمہ کا فرضی پٹ گیا رمیش بابو نے بڑے زور سے کہہ کہا ہمارا رمہ نے روش کے ساتھ کہا اگر آپ چھوٹ چھاپ کھیلتے ہیں تو کھیلیاں نہیں میں جاتا ہوں مجھے باتوں میں لگا کر میرے مہرے اڑا لیے رمیش اچھا صاحب اب بولوں تو جوان پکڑ لیجی یہ لیجے شہ تو تم کل ارضی دے دو امید تو ہے تمہیں یہ جگہیں مل جائے گی مگر جس دن جگہیں ملے میرے ساتھ رات پر کھیلنا ہوگا رمہ نات آپ تو دو ہی ماتوں میں رونے لگتے ہیں رمیش عجی ویہ دن گئے جب آپ مجھے مات دیا کرتے تھے آج کل چندرمہ بلوان ہے ادھر میں نے ایک منتر صد کیا ہے کیا مجال کی کوئی مات دے سکے پھر شہ رمہ نات جی تو چاہتا ہے دوسری باجی مات دے کر جاؤں مگر دیر ہوگی رمیش دیر کیا ہوگی ابھی تو نو بجے ہیں کل لو دل کا علمان نکل جائے یہ شہ اور مات رمہ نات اچھا کل کی رہی کل للکار کر پانچوں ماتیں نہ دی ہوں تو کہیے گا رمیش ہجی جاؤ بھی تم مجھے کیا مات دوگے ہمت ہو تو ابھی سہی رمہ نات اچھا آئی ہے ابھی کیا کہیں گے مگر اب پانچ باجیوں سے کم نہ کہلوں گا رمیش پانچ نہیں تم دس کھلو جی رات تو اپنی ہے تو چلو پھر کھانا کھالیں تب نشن تو کر بیٹھیں تمہارے گھر کہلائے دیتا ہوں کہ آج یہیں سویں گے انتظار نہ کریں دونوں نے بھوجن کیا اور پھر شترنج پر بیٹھیں پہلی بازی میں گیارہ بج گئے رمیش بابو کی جیت رہی دوسری بازی بھی انہی کے ہاتھ رہی تیسری بازی ختم ہوئی تو دس بج گئے دو بج گئے رمہ نات مجھے تو اب نیند آ رہی ہے رمیش تو مو دھو ڈالو برف رکھی ہوئی ہے میں پانچ بازیاں کھلے بغیر سونے نہ دوں گا رمیش بابو کو یہ وشواس ہو رہا تھا کہ آج میرا ستارہ بلند ہے نہیں تو رمہ کو لگا تھا تین بات دینا آسان نہ تھا وہ سمجھ گئے تھے اس وقت چاہے جتنی بازیاں کھلوں جیت میری ہی ہوگی مگر جب چوتھی بازی ہار گیا تو وشواس جاتا رہا الٹے یہ بھے ہوا کہ نہیں لگاتا ہارتا نہ نو بولے اب تو سونا چاہیے رمہ نات کیوں پانچ بازیاں پوری نہ کر لیجئے رمیش کل دفتر بھی تو جانا ہے رمہ نے ادھک آگرہ نہ کیا دونوں سوئے رمہ یوں ہی آٹھ بھی سے پہلے نہ اٹھتا تھا پھر آج تو تین بجے سو آیا تھا آج تو اسے دس بجے تک سونے کا عدھکار تھا رمیش نیوان آسوار پانچ بجے اٹھ بیٹھے سنان کیا سندیہ کی گھومنے گئے اور آٹھ بجے لوٹے مگر رمہ تب تک سوتا ہی رہا آخر جب ساڑھے نو بج گئے تو انہوں نے اسے جگایا رمہ نے بگڑ کر کہا ناہک جگا دیا کیسے مزے کی نید آ رہی تھی رمیش عرضی وے عرضی دینا ہے کی نہیں تم کو رمہ نات آپ دے دیجئے رمیش اور جو کہیں صاحب نے بلایا تو میں ہی چلا جاؤں گا رمہ نات جو جائے گئی ہے میں تو سوتا ہوں رمہ پھر لیٹ گیا اور رمیش نے بوجن کیا کپڑے پہنے اور دفتہ چلنے کو تیار ہوں اسی وقت رمہ نات ہڑ بڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہو رمیش ارے موں ہاتھ تو دھولو بھلے آدمی رمہ نات آپ تو چلے جا رہے ہیں رمیش نہیں ابھی پندھرہ ویس منٹ تک روک سکتا ہوں تیار ہو جاؤ رمہ نات میں تیار ہوں ماں سے لوٹ کر بوجن کروں گا رمیش کہتا تو ہوں ابھی آدھے گھنٹے تک روکا ہوں رمہ نات ایک منٹ میں مود ہویا پانچ منٹ میں بوجن کیا اور چٹ پٹ رمیش کے ساتھ دفتر چلا راستے میں رمیش نے مسکرہ کر کہا گھر کیا بہا نہ کرو گے کچھ سوچ رکھا ہے رمہ نات کہہ دوں گا رمیش بابو نے آنے دیا رمیش مجھے گالیاں دلواؤ گے اور کیا پھر کبھی نہ آنے پاؤ گے رمہ نات ایسا استری بھکت نہیں ہوں ہاں یہ تو بتائیے مجھے ارجی لے کر تو صاحب کے پاس نہ جانا پڑے گا رمیش اور کیا تم سمجھتے ہو گھر بیٹھے جگہ مل جائے گی مہینوں دوڑنا پڑے گا مہینوں بیسیوں سفارشیں لانی پڑے گی صبح شام حاجری دینی پڑے گی کیا نوکری ملنا آسان ہے رمہ نات تو میں ایسی نوکری سے باز آیا مجھے تو ارجی لے کر جاتے ہی شرم آتی ہے کشام دے کون کرے گا پہلے مجھے کلرکوں پر بڑی ایسی آتی تھی مگر وہی بھلا میرے سر پڑی صاحب ڈانٹ وانٹ تو نہ بتائیں گے رمیش بری طرح ڈانٹتا ہے لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے کانپتے ہیں رمانات تو پھر میں گھر جاتا ہوں یہ سب مجھ سے نہ برداشت ہوگا رمیش پہلے سب ہی ایسے گھبراتے ہیں مگر سہتے سہتے آت پڑ جاتی ہے تمہارا دل دھڑک رہا ہوگا کہ نہ جانے کیسے بیتے گی جب مہینوں کر ہوا تو تمہاری ہی عمر میری بھی تھی اور شادی ہوئے تین ہی مہینے ہوئے تھے جس دن میری پیشی ہونے والی تھی ایسے گھبراتے ہوئے تھا کہ مانو فانس ہی پانے جا رہا ہوں مگر تمہیں ڈرنے کا کوئی کارن نہیں میں سب ٹھیک کر دوں گا رمانات آپ کو تو 20-25 سال نوکری کھرتے ہوئے ہو گئے رمیش پورے پچیس ہو گئے ساب 20 برس تو ستری کا دہانت ہوئے ہو گئے 10 روپے پر نوکر ہوا تھا رمانات آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی تب تو آپ کی عمرو 25 سے زیادہ نہ رہی ہوگی رمیش نے ہسکر کہا برفی کھانے کے بعد گھڑ کھانے کا کس کا جی چاہتا ہے محل کا سکھ ہوگنے کے بعد جھونپڑا کیسے اچھا لگتا ہے پریم آتما کو ترپت کر دیتا ہے تم تو مجھے جانتے ہو اب تو بوڑھا ہو گئے ہوں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں اس ویدھر جیون میں میں نے کسی ستری کے اور آنکھ تکھنے اٹھائی کتنی ہی سندریوں دیکھی کئی بار لوگوں نے ویباہ کے لیے گیرہ بھی لیکن کبھی اچھا نہ ہوئی اس پریم کی مدور سمردیاں میرے پریم کا جیون آنند بھرا ہوئے یوں باتیں کرتے ہوئے دونوں آدمی دفتر پہنچ گئے رمان دفتر سے گھر پہنچا تو چار بج رہے تھے ویدھر دفتر میں اتھاکی آسمان پر بادل گھرائے پانی آیا ہی چاہتا تھا پر رمان کو گھر پہنچنے کی اتنی پیچہ نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے رکا نہ گیا ہاتھے کے باہر بھی نہ نکلنے پایا تھا کہ زور کی ورشہ ہونے لگی آشار کا پہلا پانی تھا ایک ہی شن میں وہ لگپت ہو گیا پھر بھی وہ رکا نہیں نوکری مل جانے کا شب سماشر سنانے کا آنند اس دونگڑے کی کیا پروا کر سکتا تھا ویتن توکے وال تیسی روپے تھا پر جگہ آمدنی کی تھی اس نے منیمن حساب لگا لیا تھا کہ کتنا ماسک بچت ہو جانے پر ویت جالپا کے لئے چندرہار بنوا سکے گا اگر پچاس ساٹھ روپے مہینے بھی بچ جائیں تو پانچ سال میں جالپا گہنوں سے لگ جائے گی کون سا ابوشن کتنے کا ہوگا اس کا بھی اس نے انمان کر لیا تھا گھر پہنچ کر اس نے کپڑے بھی نہ اتارے لطپت جالپا کے گھر کمرے میں پہنچ گیا جالپا اسے دیکھتے ہی بولی یہ بھیگ کہاں گئے رات بر کہاں گائب تھے رما نہ تھے اسی نوکری کی فکر میں پڑھا ہوں اس وقت دفتر سے چلا آتا ہوں جنسی پیلٹی کے دفتر میں جگہیں مل گئی ہیں جالپا نے اچھل کر اچھا سچ کتنے کی جگہیں ہیں رما کو ٹھیک ٹھیک بتانے میں سنکوچ ہوا تیس کی نوکری بتانے اپمان کی بات تھی ستری کے نیتروں میں تُچھ کو ارنواننا چاہتا ہے بولا ابھی تو چالیس ملیں گے پر جلد ترقی ہوگی جگہیں آندھ نہیں کی ہے جالپا نے اس کے لئے کسی بڑے پت کی کلپنا کر رکھی گی بولی چالیس میں کیا ہوگا بھلا ساٹھ ستر تو ہوتے رما ناتھ مل تو سکتی تھی سو روپے کی بھی پر یہاں روب ہے اور آرام ہے پچاس ساٹھ روپے اوپر سے مل جائیں گے جالپا تو تم گوس لوگے گریبوں کا گلہ کاٹ ہوگے رما نے ہس کر کہا نہیں پریے وے ایسی جگہیں نہیں گریبوں کا گلہ کاٹنا پڑے بڑے بڑے مہاجنوں سے رقمیں ملیں گے اور وہ خوشی سے گلے لگائیں گے میں جسے چاہوں دن بھر دور فتر میں کھڑا رکھوں مہاجنوں کا ایک منٹ ایک ایک اشرفی کے برابر ہے جلد سے جلد اپنا کام کرانے کے لئے خوش آمد بھی کریں گے پیسے بھی دیں گے جالپا سنتوشت ہو گئی بولی ہاں تب ٹھیک ہے گریبوں کا کام یوں ہی کر دینا رما ناتھ جالپا ابھی اممہ جی سے تو نہیں کہا جا کر کہہو مجھے تو سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اب معلوم ہوگا کہ میرا بھی یہاں کوئی عدکار ہے رما ناتھ ہاں جاتا ہوں مگر ان کو تو میں بیس ہی بتاؤں گا جالپا نے اللہ سنتوگر کہا ہاں جی بلکہ پندرہ ہی کہنا اوپر کی آمدنی کے تو چرچہ کرنا ہی ویرت ہے بھیتر کا حضاب بھی لے سکتے ہیں میں سب سے پہلے چندرہار بنواؤں گی اتنے میں ڈاکی نے بکارا رما نے دروازے پر جا کر دیکھا تو اس کے نام ایک پارسل آیا تھا مہاشر دین دیال نے بھیجا تھا لے کر خوش خوش گھر میں آئے اور جالپا کے ہاتھوں میں رکھ کر بولے ہمارے گھر سے آئے دیکھو اس میں کیا ہے رما نے چٹپٹ کینچی نکالی اور پارسل کھولا اس میں دیودار کی ایک ڈیبیا نکلی اس میں ایک چندرہار رکھا ہوتا رما نے اسے نکال کر دیکھا اور ہس کر بولو ایشوان نے تمہاری سن لی چیز تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے جالپا نے کنٹیج سور میں کہا اممہ جی کو یہ کیا سوجی یہ تو انہی کا ہار ہے میں تو اسے نہ لوں گی ابھی ڈاک کا وقت ہو تو لوٹا دو رما نے وسمت ہو کر کہا لوٹانے کی کیا ضرورت ہے میں ناراض نہ ہوں گی جالپا نے ناک سی گوڑ کر کہا میری بلا سے رانی روٹھیں گی امنا سوہاگ لیں گی میں ان کی دیا کے بینا بھی جیتی رہ سکتی ہوں آج اتنے دنوں کے بعد انہیں مجھ پر دیا آئی ہے اس وقت دیا نہ آئی تھی جب میں ان کے گھر سے بیدا ہوئی تھی ان کے گہنے انہیں مبارک ہو میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی ابھی ان کے پہنے وڑنے کے دن ہے میں کیوں بادک بنوں تم کشل سے رہو گے تو مجھے بہت گہنے مل جائیں گے میں اممہ جی کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جالپا تمہارے گہنوں کی بھوکی نہیں ہے رما نے سنتوش دیتے ہوگا میری سمجھ میں تو تمہیں یہ ہار رکھ لینا چاہیے سوچو انہیں کتنا دکھ ہوگا بیدائی کی سمجھ یہ دین نہ دیا تو اچھا ہی کیا نہیں تو اور گہنوں کے ساتھ یہ بھی چلا جاتا جالپا میں اسے لوں گی نہیں یہ نشچہ ہے رما ناتھ آکر کیوں جالپا میری اچھا رما ناتھ اسے چھاگا ہوئی کارن بھی تو ہوگا جالپا روتے ہوئے گسور میں بولی کارن یہی ہے کہ اممہ جی سے خوشی سے نہیں دے رہی ہیں بہت سمبھو ہے کہ اسے بھیجتے سمجھ میں میں روئی بھی ہوں اور اس میں تو کوئی سندے ہی نہیں کہ اسے پاپس پا کر انہیں سچا آنند ہوگا دینے والے کا خریدہ دیکھنا چاہیے پریم سے یادی میں مجھے ایک چھلہ بھی دے دیں تو دونوں ہاتھوں سے لے لوں جب دل پر جبر کر کے دنیا کی لاج سے یا کسی کے دھکارنے سے دیا تو کیا دیا کہہ سکا دویش ترک اور پرمان نہیں سنتا رما نے ہار لے لیا اور چار پائی سے اٹھتا ہو اور بولا زرہ اممہ اور بابو جی کو تو دکھا دوں کم سے کم ان سے تو پوچھ لینا چاہیے جالپا نے ہار اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولی وہ لوگ میرے کون ہوتے ہیں جو میں ان سے پوچھوں کیولے ایک گھر میں رہنے کا ناتہ ہے جب وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو میں وہی انہیں کچھ نہیں سمجھتی یہ کہتے ہو اس نے ہار کو ایک ڈبے میں رکھ دیا اور اس پر کپڑا لپیٹ کر سینے لگ رما نے ایک بار ڈرتے ڈرتے پھر کہا ایسی جلدی کیا ہے دس پانچ دن میں لوٹا دینا ان لوگوں کی بھی خاتھر ہو جائے گی اس پر جالپا نے کٹھور نیتروں سے دیکھ کر کہا جب تک میں اسے لوٹا نہ دوں گی میرے دل کو چین نہ آئے گا میرے ردے میں کانٹا سا کھٹکتا رہے گا ابھی پارسل تیار ہوا جاتا ہے ڈال کر لوٹا دو ایک شڑ میں پارسل تیار ہو گیا اور رما اسے لیے ہوئے چنتت بھاو سے نیچے چلا آیا معاشر دیانات کو جب رما کے نوکر ہو جانے کا حال معلوم ہو تو بہت خوش ہوئے ویوہ ہوتے ہی ہوئے اتنے جلدی چیتے گا اس کی انہیں آشنہ تھی بولے جگہ تو اچھی ہے امانداری سے کام کرو گے تو کسی اچھے پد پر پہنچ جاؤ گے میرا یہ یوب دیش ہے کی پرائے پیسے کو حرام سمجھنا رما کے جی میں آیا کہ صاف کہہ دوں اپنا اودش اپنے پاس ہی رکھی یہ میرے نکول نہیں ہے مگر اتنا بے حیاء نہیں تھا دیانات نے پھر کہا یہ جگہ تو تیس روپے کی تھی تمہیں بیس ہی کیوں ملے رما ناث نئے آدمی کو پورا ویتن کیسے دیتے شاید سال چھے مہینے میں بڑھ جائیں کام بہت ہے دیانات تم جوان آدمی ہو کام سے نگر بڑھانا چاہیے رما نے دوسرے دن نیا سوٹ بنوایا اور فیشن کی کتنے ہی چیزیں خریدیں سسروال سے ملے ہوئے کچھ روپے بچ رہے تھے کچھ مطنوں سے ادھار لے لیے وہ سابی تھارٹ بنا کر سارے دفتر پر راو جمانا چاہتا تھا کوئی اس سے ویتن تو پوچھے گا نہیں مہاجن لوگ اس کا تھارٹ پار دیکھ کر سہم جائیں گے وہ جانتا تھا اچھی آمدنی تب ہی ہو سکتی ہے جب اچھا تام جھام ہو سڑک کے چوکی دار کو ایک پیسہ کافی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے لئے سارجٹ ہو جائے تو کسی کی ہمت ہی نہ پڑے گی ایک پیسہ دکھائے پٹے حال وکھاری کے لئے چھٹکی بہت سمجھی جاتی ہے لیکن گیر ہوئے ریشن دھارن کرنے والے بابا جی کو لے جاتے لے جاتے بھی ایک روپے دینا ہی پڑتا ہے بھیک اور بھیک میں سناتن سمترتا ہے تیسرے دن رمہ کوٹ پینٹ پہن کر اور ہیٹ لگا کر نکلا تو اس کی شان ہی کچھ اور ہو گئی چپڑاسیوں نے جھگ جھگ کر سلام کیے رمیش بابو سے مل کر جب وہ اپنے کام کا چارج لینے آیا تو دیکھا ایک برام نے فٹی ہوئی میلی دری پر ایک میعہ صاحب سندوق پر ریجسٹر لگائے بیٹھے ہیں اور ویپاری لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہیں سامنے گاڑیاں ٹھیلوں اور اککوں کا بازار لگا ہوا ہے سب ہی اپنے اپنے کام کی جلدی مچا رہے ہیں کئی لوگوں میں گالی کے لوچ ہو رہے ہیں کئی چپڑاسیوں میں ہسی دل لگی سارا کام بڑے ہی اویس ستروپ سے ہو رہا ہے اس پٹی ہوئی دری پر بیٹھنا رمہ کو اپمان جنگ جان پڑا میں سیدھے رمیش بابو سے جا کر بولا کیا مجھے بھی اس میلی دری پر بٹھانا چاہتے ہیں ایک اچھی سی میج اور کئی کرسیاں بجوائیے اور چپڑاسیوں کو حکم دیجئے کہ ایک آدمی سے زیادہ میرے سامنے نہ آنے پائے رمیش بابو نے مسکر آ کر میج اور کرسیاں بجوائیے رمہ شان سے کرسی پر بیٹھا بڑے منشی جی اس کی اچھلتا پر دل میں ہس رہے تھے سمجھ گیا بھی نیا جوش ہے نئی سنک ہے چارج دے دیا چارج میں تھا ہی کیا کیول آج کی آمدنی کا حساب سمجھا دینا تھا کس جس پر کس حساب سے چنگی لی جاتی ہے اس کی چھپی ہوئی تعلیقہ موجود تھی رمہ آدھ گھنٹے میں ہی اپنا کام سمجھ گیا بڑے منشی جی نے یہ دپی خود ہی یہ جگہ چھوڑی تھی پر اس وقت جاتے پہ انہیں دکھ ہو رہا تھا اسی جگہیں پہ تیس سال سے برابر بیٹھتے آئے تھے اسی جگہیں کی بدولت انہیں دھرن اور یش دونوں ہی کمایا تھا اسے چھوڑتے ہوئے انہیں دکھ کیوں نہ ہوتا چارج دے کر جب یہ بیدہ ہونے لگے تو رمہ ان کے ساتھ جینے کے نیچے تک آیا خانسہ اس کی اس ونمرتہ سے پناسن نہ ہو گئے مسکرہ کر بولیں ہر ایک بلٹی پر ایک آنا بند ہوئے کھولی ہوئی بات ہے لوگ شونک سے دیتے ہیں آپ امیر آدمی ہیں مگر رسم نہ بگاڑیے گا ایک بار کوئی رسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بندھنا مشکل ہو جاتا ہے اس ایک آنے میں آدھا چپڑاسیوں کا حق ہے جو بڑے بابو پہلے تھے وہ پچیس روپے مہینہ لیتے تھے مگر یہ کچھ نہیں لیتے رمہ نے اروچی پرکٹ کرتے ہوئے کہا گندہ کام ہے میں صفائی سے کام کرنا چاہتا ہوں بڑے میاں نے ہس کر کہا ابھی گندہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر اسی میں مزا آئے گا خانسہ آپ کو ویدہ کر کے رمہ ابنی کرسی پر آبیٹھا اور چپڑاسی سے بولا ان لوگوں سے کہو برامدے کے نیچے چلے جائیں ایک ایک کر کے نمبر وار آئے ایک کاغذ بر سب کے نام نمبر وار لکھ لیا کرو ایک بنیا جو دو گھنٹے سے کھڑا تھا کھو شو کر بولا ہاں سرکال یہ بہت اچھا ہوگا رمہ ناج جو پہلے آئے اس کا کام پہلے ہونا چاہیے باقی لوگ اپنا نمبر آنے تک باہر رہے ہیں یہ ہی نہیں کہ سب سے پیچھے والا شور مچا کر پہلے آجاو اور پہلے والے کھڑے رہے کئی بھی اپارےوں نے کہا ہاں بابو جی یہ انجام ہو جائے تو بہت اچھا ہو بابڑ میں بڑی دیر ہو جاتی ہے اتنا نیانترن رمہ کا روب جمانے کے لیے کافی تھا وانک سماج میں آج ہی اس کے رنگھنڈ کی آلوچنا اور پرشنسہ ہونے لگی کسی بڑے کالیگ کے پروفیسر کو اتنی خیاتی عمر بھر میں نہ ملتی دو چار دن کے نمبر سے ہی رمہ کو سارے دعو پیچ معلوم ہو گئے ایسی ایسی باتیں سوچ گئی جو خان ساگو خواب میں بھی نہ سوچی تھی مال کی تول گنتی اور پرک میں اتنی دھاندلی تھی جس کی کوئی حد نہیں جب اس دھاندلی سے ویہاپاری لوگ سیکڑوں کی رقم ڈکار جاتے ہیں تو رمہ بلٹی پر ایک آنا لے کر ہی کیوں سنتش ہو جائے جس میں آدھا آنا چپڑاسیوں کا ہے مال کی تول اور پرک میں دھڑتا سے نیموں کا پازن کر کے بھی دھن اور کیرتی دونوں ہی کمانا چاہتا ہے کمانا سکتا ہے یہ افسر بے کیوں چھوڑنے لگا ویشش کر جب بڑے بابو اس کے گہرے دوست تھے رمیش بابو اس نئے رنگ روٹ کی کارے پٹتا پر موگ دھو گئے اس کی پیٹ ٹھوک کر بولے قائدے کے اندر رہو اور جو چاہے کروں تم پر آج تک نہ آئے گی رمہ کی آمدنی تیزی سے بڑھنے لگیں آمدنی کے ساتھ پرباہ بھی بڑھا سوکھی گلم گھزنے والے دفتر کے بابوں کو جب سگرٹ چائے پان اچھا ہوتی تو رمہ کے پاس چلے آتے ہیں اس بہتی گھنگا میں سب ہی ہاتھ دوسکتے تھے سارے دفتر میں رمہ کی سراب نہ ہونے لگیں پیسے کو تو وہ ٹھیک رہا سمجھتا ہے کیا دل ہے واہ اور جیسا دل ہے ویسی زبان بھی معلوم ہوتا ہے نس نس میں شرافت بھری ہوئی ہے بابوں کا جب یہ حال تھا تو چپڑاسیوں اور مہرینوں کا پوچھنا ہی کیا سب کے سب رمہ کے بینہ داموں کے گلام تھے ان گریبوں کی آمدنی ہی نہیں پرتشتہ بھی خوب گڑھوئی تھی جہاں گاڑیوان تک پھٹکار دیا کرتے تھے وہاں اچھے اچھے کی گردن پکڑ کر نیچے دھکیل دیتے تھے رمہ ناد کی توتی بھولنے لگیں مگر جالپا کی ابھی لاشائیں ابھی ایک بھی پوری نہ ہوئی تھی ناغ پنچمی کے دن محلے کی کئی یوکتیاں جالپا کے ساتھ کجلی کھلنے آئی اس میں بھاتی بھاتی کے سندر ابھیشنوں کے نمونے بنے ہوئے تھے ان کے مولے بھی لکھے ہوئے تھے جالپا ایک آن تھا میں اس سوچی پتر کو بڑے دھیان سے دیکھا کرتی رمہ کو دیکھتے ہی ہوئے سوچی پتر چھپا لیتی اس ہاردک کامرہ کو پرکٹ کر کے میں اپنی ہسی نہیں اڑوانا چاہتی تھی رمہ آدھی رات کے بعد لوٹا تو دیکھا جالپا چارپائی پر پڑی ہے اسکر بولا بڑا اچھا گانا ہو رہا تھا تم نہیں گئی بڑا بڑی گلتی جالپا نے موہ بھیڑ لیا کوئی اتھر نہ دیا رمہ نے پھر کہا یہاں اکیلے پڑے پڑے تمہارا جی گھو راتا ہوگا جالپا نے تیو رسور میں کہا تم کہتے ہو میں نے گلتی کی میں سمجھتی ہوں میں نے اچھا کیا وہاں کس کے موہ میں کالک لگتی جالپا تانہ تو نہ دینا چاہتی تھی پر رمہ کی ان باتوں نے اسے اتیجت کر دیا روش کا ایک قارن یہ بھی تھا کہ اسے اکیلی چھوٹ کر سارا گھر اتھر دیکھنے گیا تھا اگر ان لوگوں کا حردہ ہوتا تو وہاں جانے سے انکار نہ کر دیتے رمہ نے لجت ہو کر کہا کالک لگنے کی تو کوئی بات نہ تھی سب ہی جانتے ہیں کہ چوری ہو گئی ہے اور اس زمانے میں دو چار ہزار کے گہنے بنوالے نام موہ کا کور نہیں ہے چوری کا شبد زبان پر لاتے ہوئے رمہ کا حردہ دھڑپٹا جالپا پتی کی اور تیور درشتی سے دیکھ کر رہ گئی اور کچھ پولنے سے بات بڑھ جانے کا بھے تھا پر رمہ کو اس کی درشتی سے ایسا بھاسد ہوا مانو اسے چوری کر رہے سے معلوم ہے اور وہے کے وال سنکوچ کے قارن سے کھول کر نہیں کہہ رہی ہے اسے اس سپن کی بات بھی آدھائی جو جالپا نے چوری کی رات کو دیکھا تھا وہے درشتی بان کے سمان اس کے خردے کو چھیدنے لگی اس نے سوچا شاید مجھے بھرم ہوا اس درشتی میں روش کے سوا اور کوئی بھاو نہیں مگر یہ کچھ بولتی کیوں نہیں چپ کیوں ہو گئی اس کا چپ ہو جانا ہی گجر تھا اپنے من کا سنشیں مٹانے اور جالپا کے من کی تھال لینے کے لیے رمہ نے مانو ڈگ کی ماری یہ کو انجارتا تھا کہ دولی سے اُترتے ہی یہ ویپتی تمہارا سواگت کرے گی جالپا آنکھوں میں آسو بھر کر بولی تو میں تم سے گہنوں کے لیے روتی تو نہیں ہوں بھاگے میں جو لکھا تھا وہ ہوا آگے بھی وہی ہوگا جو لکھا ہے جو عورتیں گہنے نہیں پہنتی کیا ان کے دن نہیں کٹتے اس واقعے نے رمہ کا سنشیں تو مٹا دیا پر اس میں جو تیور ویدنا چپی ہوئی تھی وہ اسے چھپی نہ رہی ان تین مہینوں میں وہ بہت پرتنے کرنے پر بھی سو روپے سے ادھک سنگرہ نہ کر سکا تھا بھاو لوگوں کے عادر ستکار میں اسے بہت کچھ گلنا پڑتا تھا مگر بینہ کھلائے پھلائے کام بھی تو نہ چل سکتا تھا سب ہی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے اکھارنے کی گھاتیں سوچنے لگتے ہیں مفت کا دھن اکیلے ہی عظم نہیں ہوتا یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ویس ویم ایک پیسہ بھی ویرت خرچ نہ کرتا چطور ویپاری کی بھاتی پہ جو کچھ خرچ کرتا تھا کیول کمانے کے لیے آشوہسن دیتے کوئی بولا ایشور نے چاہا تو دو ایک مہینے میں کوئی چیز بن جائے گی جالپا میں ہوں اس سریو میں سے نہیں جو گہنوں پر جان دیتی ہے آہ اس طرح کسی کے گھر جاتے شرم آتی ہے رما کا چطر گلانی سے ویاکل ہو اٹھا جالپا کے ایک شبز سے نراشت اپک رہی تھی یہ سپار ویدنا کا کارن کون تھا کیا یہ بھی اسی کا دوش نہ تھا کہ ان تین مہینوں میں اس نے کبھی گہنوں کی چرچہ نہیں کی جالپا یاد ہی سنکوچ کے کارن اس کی چرچہ نہ کرتی تھی تو رما کو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کا من رکھنے کے لیے کیا مون کسی وقت دوسرا ہو پائے نہ تھا محلے میں روز ہی ایک نائک اتصاب ہوتا رہتا ہے روز ہی پاس پروز کی عورتیں ملنے آتی ہیں بلاوے بھی روز آتے ہیں بیچاری جالپا کب تک اس پرکار آتما کا دھمن کرتی رہی اندر ہی اندر کرتی رہی ہنسلے بولنے کو کس کا جی نہیں چاہتا کون قیدیوں کی طرح اکیلا پڑا رہنا پسند کرتا ہے میرے ہی کارن تو اسے یہ بیشن یاد نہ سہنی پڑ دیئے اس نے سوچا کہ کسی سراف سے گہنے ادھار نہیں لیے جا سکتے کئی بڑے سرافوں سے اس کا پریچہ تھا لیکن ان سے بھئی یہ بات کیسے کہتا کہیں وہ انکار کر دے تو یا سمبھہ بہانہ بنا کر ٹال دیں اس نے نشچے کیا کہ بھی ادھار لینا ٹھیک نہ ہوگا کہیں وادے پر روپے نہ دے سکا تو ویرت میں تھکا فضیحت ہوگی لجد ہونا پڑے گا ابھی کچھ دن اور دہرے سے کام لینا چاہیے سہسا اس کے مند میں آئے اس وشے میں جالپا کی رائے دوں دیکھوں گا کیا کتی ہے اگر اس کی اچھا ہو تو کسی سراف سے وادے پر چیزیں لے لی جائیں میں اس اطمان اور سنکوچ کو سہل ہوں گا جالپا کو سنتوشت کرنے کے لیے کی اس کی گینوں کی اسے کتنی فکریں بولا تم سے ایک سلاہ لینا چاہتا ہوں پوچھو یا نہ پوچھو جالپا کو نیند آ رہی تھی آنکھیں بند کی ہوئے بولی اب سونے دو بھئی صویرہ اٹنا ہے اگر تمہاری راہ ہو تو کسی سراف سے وادے پر گہنے بنوالا ہوں اس میں کوئی حرض تو نہیں ہے جالپا کی آنکھیں کل گئی کتنا کٹھور پرشن تھا کسی مہمان سے پوچھئے کہیے تو آپ کے لیے بوجن لاؤں کتنی بڑی اششتہ ہے اس کا تو یہی عاشر ہے کہ ہم مہمان کو کھلانا نہیں چاہتے رمہ کو چاہیے تھا کہ چیزیں لاکر جالپا کے سامنے رکھ دیتا اس کے بار بار پوچھنے پر بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ دام لے کر لائے ہوں تبوے البتہ خوش ہوتی اس وشے میں اس کی سلال لینا گھاو پر نمک چھڑکنا تھا رمہ کی اور عوشواس کی آنکھوں سے دیکھ کر بولی میں تو گہنوں کے لیے اتنے اتسک نہیں ہوں رمہ ناتھ نہیں یہ بات نہیں اس میں کیا حرض ہے کہ اس سراف سے چیزیں لے لوں دیرے دیرے اس کے روپے چکا دوں گا جالپا نے دھڑتا سے کہا نہیں میرے لئے کرز لینے کی ضرورت نہیں میں ویشہ نہیں ہوں کہ تمہیں نوچ خسوٹ کر اپنا راستہ لوں مجھے تمہارے ساتھ جینا اور مرنا ہے اگر مجھے ساری عمر بے گہنوں کے رہنا پڑے تب بھی میں کرز لینے کو نہ کہوں گی عورتیں گہنوں کی اتنی بھوکی نہیں ہوتی گھر کے پرانیوں کو سنکٹنا ڈال کر گہنے بہننے والی دوسری ہوں گی لیکن تم نے تو پہلے کہا تھا کہ جگہیں بڑی آمدنی کی ہے مجھے تو کوئی ویشش بچت دکھائی نہیں دیتی رمہ ناتھ بچت تو ضرور ہوتی اور اچھی ہوتی لیکن جب اہلہ کاروں کے مارے بچنے بھی نہ پائے سب شیطان سر پر سوار رہتے ہیں مجھے پہلے نہ معلوم تھا یہاں اتنے پریتوں کی پوجہ کرنی پڑے گی جالپا تو ابھی کونسی جلدی ہے بنتے رہیں گے دیرے دیرے رمہ ناتھ خیر تمہاری صلاح ہے تو ایک آدمینے اور چھپ رہتا ہوں میں سب سے پہلے کنگن منواؤں گا جالپا نے گد گد ہو کر کہا تمہارے پاس ابھی اتنے روپے کہا ہوں گے رمہ ناتھ اس کا اوپاہ تو میرے پاس ہے تمہیں کیسے کنگن پسند ہیں جالپا وہ اپنے کرویتے مسائیام کو نہ نبھا سکی علماری میں سے اکوشنوں کی سوچی پتر نکال کر رمہ کو دکھانے لگی اس سمیے میں اتنی تت پر تھی مانو سونا آ کر رکھا ہوا ہو سونار بیٹھا ہو کیول ڈیزائن ہی پسند کرنا باقی ہے اس نے سوچی کے دو ڈیزائن پسند کی دونوں واسطہ میں بہت سندر تھے پر رمہ ان کا مولے دے کر سناٹے میں آ گیا ایک ایک ہزار کا تھا دوسرا آٹھ سو کا رمہ ناتھ ایسی چیزیں تو شاید یہاں بن بھی نہ سکیں مگر کل میں ذرا صرافے کی سیر کروں گا جھالپا نے پستک بند کرتے ہوئے کرونسور میں کہا اتنے روپے نہ جانے تمہارے پاس کب تک بنیں گے بنیں گے بنیں گے نہیں یہاں کون گہرے کے بینا مرا جاتا ہے رمہ کو آج اسی ادھیڑ گن میں بڑی رات تک نیند نہ آئی یہ جڑاؤ کنگن اس گوری گوری کرائیوں پر کتنے کھلیں گے یہ موس اپن دیکھتے دیکھتے اسے جانے کب نہیں دا گئی